پاکستان ورسس ساؤت افریقہ تیسرا ٹیسٹ میچ چوتھے دن کا کھیل میچ بہتی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اس وقت اس کی مکمل اپ ڈیٹ دیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ پہلی بار ہمارا یہ چینل دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر میں سبسکرائب کا بٹن ملے گا اسے پریس کریں اور ساتھ ایک بیل کا ایکن آئے گا اس سے دبائیں تاکہ آنے والی کرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں تو فینڈز اگر دے تری سٹامپس کی بات کریں تو ساؤت افریقہ نے پاکستان کو جیت کے لیے تین سو اکاسی رنز کا ایک مشکل ٹارگٹ دیا لیکن جس طرح سے پاکستانی اپنرز شان مسود اور امام الحق نے بہتی شاندار تری کے سیننگز کا آغاز کیا اس کے بعد ازر علی تو جلدی آؤٹ ہو گئے تھے وہ صرف پندرہ رنز بنا سکے لیکن اس اس کے بعد اصد شفیق اور بابر آزم بہتی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں تو ڈے تری سٹامپس کی بات کریں تو پاکستان ایک سو تری پن رنز بنا لی ہیں اور اس کے تین وکڑ جو ہیں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں بابر آزم سترہ جبکہ اصد شفیق اٹالیس رنز پر بیٹنگ کر رہے ہیں اور اگر ڈے فور کا پہلا سیشن پاکستانی بیٹسمن اچھا کھیل جاتے ہیں یہاں پر اور اگر پہلے سیشن میں کوئی وکڑ آؤٹ نہیں ہوتی تو پاکستان مزید اسی یا سو رنز بنا لیتا ہے پہلے سیشن میں تو پاکستان اس ٹیسٹ میچ میں واپس آ سکتا ہے اور کلین سویپ سے بچ سکتا ہے لیکن یہاں پر رنز کرنا ہوں گے اسد شفیق کو بابر آزم کو یہاں پر رنز کرنے ہوں گے کیپٹن سرفراز احمد کو فہیم اشرف کو شہداب خان بھی بہت اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر پہلے ہی سیشن میں اگر ڈیل سٹین فلینڈر اور اولیویر پاکستانی بیٹسمنوں کو پریشر میں ڈالنے کی کوشش ضر کریں گے لیکن اسد اور بابر کو سامنا کرنا ہوگا چوتھے دن کا پہلا سیشن پاکستان نے جیت لیا تو یقینا پاکستان اس ٹیسٹ میچ کو جیت سکتا ہے تو فرنڈز میچ پاکستانی ٹائم کے مطابق دن ایک بجے شروع ہوگا اور جیسے جیسے نیو اپ ڈیٹس آتی رہیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے یہ ہے آپ تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان اور ساؤتھ ایفریقہ کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے تو وی کرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائی